آج مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا ہو گئی ان کے ادھج بولے کہ مسلمانوں پہ زمین تنگ کر دی گئی مسلمانوں کی زندگی جہنم بنا دی گئی انہوں نے کہا مسلمان ڈرہا ہوا ہے یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کمزور کرنے والا بیان آپ دے رہے ہیں قوم کو قوم کو کمزور کر رہے ہیں آپ آپ دو چہرے لے کر اگر بات کریں گے تو کیسے چلے گا آپ ہی کل تک ان کی مہمان نوازی کئی بار قبول کر چکے ہیں ان کی مہمان نوازی میں رہ چکے ہیں تاریخ بھی کر چکے ہیں آپ ڈرائیے نہیں قوم کو ہمارے راشتے ادھج جناب اصد ویسی صاحب جب بھی کسی سپیچ میں خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے مسلمانوں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے حالات چاہے کتنے قراب ہوں ان حالات سے ڈروں نہیں گھبراؤں نہیں پیچھے نہیں اٹھو مقابلہ کرو اللہ مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ ہے جیت بھی انشاءاللہ انہیں کی ہوگی اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں ایمان ہے اور اسلام کے حساب سے جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہاں ڈر نہیں ہوتا ہے ڈر اسی دل میں ہوتا ہے جہاں ایمان نہیں ہوتا ہے ہم سب کے دلوں میں ایمان زندہ ہے ہم ڈرتے نہیں ہیں حالات ہمارے خلاف ہو چکے ہیں لیکن ہم حالات کو بدلنے کی پوری طاقت لگا کے پرزور طریقے سے کوشش کریں گے کہ ہم رہ کو ہموار کر لیں اور انشاءاللہ آج نہیں کل کل نہیں پرسوں راستے ہمارے ساتھ ہوں گے منزلیں بھی ہمارے پاس ہوں گی نہ جانے کتنے آئے اور کتنے گئے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کل تک جو گالیاں بکرے تھے آج معافیاں مانگ رہے ہیں کہ معاف کر دو گلتی ہو گئی اب ہم شراخت کی زندگی گداریں گے اللہ بہت بڑا ہے وہ سب دیکھنے والا ہے وہ کبھی بھی کسی ایماندار مومین اور اچھے انسان اور شریف انسان اور حق پسند کے ساتھ حق تلفین نئی ہونے دے گا انشاءاللہ اس حالات سے بھی ہم سب نکلیں گے اور حالات ہمارے زندگی جویدی جویدی پیدا